بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر رمیر محمود صدیقی کے ساتھ ناظرین ہم نے لانس اپیسوڈ میں بات کی ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات اور ان جھوٹے الہامات میں ہم نے ایک پہلے الہام پر بات کی جس میں میاں منظور محمد کی بیوی سے متعلق جس کا نام محمدی بیگم تھا مرزا قادیانی نے یہ پیشگوئی کی کہ اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور مرزا قادیانی نے الہامی طور پر اس کے نو نام بیان کی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں منظور محمد کی بیگم محمدی بیگم کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی جس سے یقیناً مرزا قادیانی کا جھوٹا اور کذاب ہونا ثابت ہوا آج ہم بات کر رہے ہیں جس جھوٹے الہام پر وہ مرزا قادیانی کی اپنی عمر سے متعلق جھوٹی پیشنگوئی ہے جی ناظرین مرزا قادیانی نے اپنی عمر سے متعلق جو پیشنگوئی کی وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی اور قادیانیوں کو سمجھنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی ذات سے متعلق اپنی عمر سے متعلق جو پیشنگوئی کی وہ بھی غلط ثابت ہوئی جھوٹ ثابت ہوئی جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرزا قادیانی ایک کذاب اور مفتری انسان تھا آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہمارے تمام پروگرامز ملتے رہیں اسی طرح میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ آپ لائیو ہمارے بہت سارے سیشنز جو ہوتے ہیں آپ ان میں بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی اپنی عمر سے متعلق جھوٹی پیشنگوئی اور الہام کے حوالے سے مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں پیشنگوئی کی تذکرہ صفحہ نمبر پانچ دو چار کم یا چند سال زیادہ اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھے گا اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر ایک سو انانچاس پر لکھا ہے سمانین حولا او قریبا من ذالک یعنی تیری عمر اسی برس ہوگی یا اس کے قریب ہوگی تذکرہ صفحہ نمبر تین سو ایک پر لکھا ہے اسی سال یا اس کے قریب یا اس سے چند سال زیادہ تذکرہ صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ پر ایک اور الہام ہے سمانین حولا او قریبا من ذالک یعنی تیری عمر اسی برس کے قریب ہوگی تذکرہ صفحہ نمبر چھے سو چوبیس پر لکھا ہے میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا جب آپ اس پیشنگوئی کے حوالے سے تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ پیشنگوئی ڈاکٹر عبدالحکیم خان مرتد کی پیشگوئی کے مقابل پر ہے یعنی عبدالحکیم خان قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا تو قادیانی اب عبدالحکیم خان کو قادیانیت ترک کر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مرتد قرار دے رہے ہیں یہ بہت قابل توجہ بات ہے تو لکھا ہے یہ پیشنگوئی ڈاکٹر عبدالحکیم خان مرتد کی پیشنگوئی کے مقابل پر ہے جو اس نے حضرت مسیح مععود کی وفات کے متعلق کی تھی اس کے بعد مرتد مذکور نے آٹھ مئی انیس سو آٹھ کے خط کے ذریعے سے اخبارات میں اعلان کیا کہ مرزا اکیس ساون انیس سو پینسٹ چار اگست انیس سو آٹھ کو مرض محلق میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا اس کی آخری پیشگوئی کو جھوٹا ثابت کر دیا اور وہ اس طرح کہ حضور کی وفات چار اگست انیس سو آٹھ کو نہیں بلکہ چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو ہوئی ناظرین قابل توجہ بات یہ ہے کہ عبدالحکیم خان نے مرزا قادیانی کے بارے میں جو پیشنگوئی کی اس کے مقابلے میں مرزا کو یہ الہام ہوا کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا مگر مرزا قادیانی چار اگست انیس سو آٹھ سے قبل ہی چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو مر گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا قادیانی کے الہام کے برخلاف اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوا اور وہ مقرر میات سے قبل ہی اپنی موت مر گیا لہذا مرزا قادیانی کا یہ الہام بھی جھوٹا ثابت ہوا قابل توجہ بات یہ ہے کہ تذکرہ چار سو چودہ پر لکھا ہے کہ میں نے دعا کی کہ الہی میری عمر پچانوے برس کی ہو جائے تذکرہ تین سو اکتیس پر لکھا ہے اپریل انیس سو ایک اے میرے رب میری عمر میں اور میرے ساتھی کی عمر میں خارق عادت زیادت فرما اسی طرح سے آپ جب زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جل نمبر اکیس صفحہ نمبر دو سو اٹھاون اور دو سو انسٹھ کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے اب میری عمر ستر برس کے قریب ہے اور تیس برس کی مدت گزر گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے سری لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم اور نہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میری عمر اسی سال سے ضرور زیادہ ہو جائے گی بلکہ اس بارے میں جو فقرہ وحی الہی میں درج ہے اس میں مخفی طور پر ایک امید دلائی گئی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو اسی برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدے کے متعلق ہیں وہ تو چھہتر اور چھہاسی کے اندر اندر عمر کی تائین کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی عمر کے بارے میں جو مختلف دعوے کر رہا ہے ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا ایک دعویٰ یہ ہے کہ تیری عمر اسی برس کے قریب ہوگی ایک دعویٰ یہ ہے کہ تیری عمر میں خارق عادت یعنی موجزانہ طور پر اضافہ کر دیا جائے گا اور مرزا قادیانی کی اپنی تمنا یہ تھی کہ اس کی عمر سو سال کے قریب ہو جائے اور اس کی عمر پچھانوے برس ہو جائے مرزا قادیانی کے ان تمام تر الہامات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا کی کم از کم عمر چہتر اور زیادہ سے زیادہ چھاسی برس ہونی چاہیے تھی جبکہ اپنے الہام کے برخلاف مرزا قادیانی نے پچھانوے برس کی عمر پانے کی اور اس میں خارق عادت زیادت ہونے کی دعا بھی کی مرزا قادیانی نے اپنی تاریخ اور سن پیدائش کے بارے میں خود ایک مقام پر رقم کیا ہے کتاب البریہ روحانی خزائن جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو ستتر میری پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں اٹھارہ سو ستاون میں سولہ برس کا یا ستھرویں برس میں تھا حیات احمد میں لکھا ہے جل نمبر ایک میری پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ناظرین یہ تمام تر حوالہ جات پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں جو پیشنگوئی کی کہ اس کی عمر اسی برس کے قریب ہوگی وہ اپنی عمر کے بارے میں خارق عادت زیادت ہونے کی دعا کرتا رہا پھر اپنی عمر کے پچیس برس تک پہنچنے کی بھی اس نے دعا کی اپنی عمر کے بارے میں یہ بھی کہا کہ کم از کم چونتر اور زیادہ سے زیادہ چھاسی برس کی عمر ہو جائے گی پھر مرزا قادیانی نے خود اپنی سن پیدائش کے بارے میں کہا کہ وہ اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس ہے اور مرزا قادیانی کی ان تمام تر پیشنگوئیوں کو جواب ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی اپنی عمر کے بارے میں بھی پیشنگوئی جھوٹی ثابت ہوئی کیونکہ مرزا قادیانی کے پیدائش اٹھارہ سو چالیس میں اور انتقال انیس سو آٹھ میں ہوا یوں مرزا قادیانی کے کل عمر ارسٹھ سال بنتی ہے ناظرین جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرزای یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی ایسے جھوٹے مدعی کا نام ذکر کیا جائے کہ جو دعوی معموریت کے بعد طویل عرصے تک زندہ رہا ہو تو یاد رکھیں کہ بہاولہ نوری مرزا حسین علی اٹھارہ سو سترہ میں مازندان میں پیدا ہوا اٹھارہ سو تریسٹھ یا اٹھارہ سو چونسٹھ میں اس نے مسیح معود یعنی خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا جس طرح مرزا قادیانی نے ناظرین علیہ عیسیٰ اور مسیح معود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور مرزا کے معموریت کے چھبیس سال سے زیادہ اٹھائیس سال تک بہاولہ نوری اپنے دعویٰ پر قائم رہا اور اس کا انتقال اٹھارہ سو باندھے میں ہوا اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا کا اپنی عمر سے متعلق دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں جو پیشن گوئی کی وہ غیر درست ثابت ہوئی جھوٹی ثابت ہوئی جو مرزا قادیانی کے قذاب اور دجال ہونے کے بارے میں ایک واضح دلیل ہے مرزا قادیانی کا انتقال 26 مائی 1908 کو ہوا اور مرزا قادیانی نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا کہ اس کی عمر اسی برس کے قریب ہوگی اس کی عمر پچھانوے برس ہوگی یا خارق عادت اس میں اضافہ کر دیا جائے گا یا مرزا قادیانی کی عمر چہہتر سے چھہسی کے درمیان میں ہوگی تو ہم نے دیکھا کہ مرزا قادیانی نے اپنے سن پیدائش کو خود کتاب البریہ میں رقم کیا اس کے مطابق مرزا قادیانی کی کل عمر 67 سے 70 کے درمیان میں بنتی ہے مرزا قادیانی نے خود کتاب البریہ میں اپنے سن پیدائش کو بیان کیا جس کے مطابق مرزا قادیانی کی عمر 68 سے 70 کے درمیان میں بنتی ہے اب جو آخری حوالہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بہت قابل توجہ ہے دعوت الامیر مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے مرزا بشیر الدین محمود اور یہ مرزا قادیانی کا وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں مرزا قادیانی نے پیشن گوئی ہے کہ اسے مسلم معود کہا جاتا ہے اور جماعت احمدیہ میں یہ خلیفت المسیح اس ثانی کہلاتا ہے جس طرح سے ہمارے ہاں اہد خلافت راشدہ میں حضرت صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زواعت قدسیاں ہیں تو قادیانیت میں جو خلافت کا نظام ہے اس میں مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا بیٹا اور دوسرا خلیفہ نعوذ باللہ منذالی خیال کیا جاتا ہے دعوت الامیر کے صفحہ نمبر بائیس پر مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے فرمایا کہ ان جبریل کان یعاردنی القرآن فی کل عام مرہ و انہو عارضنی بالقرآن العام مراتین یعنی جبریل ہر سال ایک دفعہ مجھے قرآن سناتے تھے مگر اس دفعہ دو دفعہ سنایا ہے اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس کی عمر پہلے نبی سے آدھی نہ ہوئی ہو اور یہ بھی انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ عیسیٰ بن مریم ایک سو بیس سال کی عمر تک زندہ رہے تھے پس میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگی اس کے بیان کے بعد مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ اس روایت کا مضمون الہامی ہے کیونکہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان فرماتے بلکہ جبریل علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات بتاتے ہیں جو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال کی تھی بس لوگوں کا یہ خیال کہ آپ بتیس تیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے غلط ہوا کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام اس عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو آپ کی عمر بجائے ایک سو بیس سال کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قریباً چھ سو سال کی بنتی ہے اور اس صورت میں چاہیے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم تین سو سال تک عمر پاتے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تری سٹھ سال کی عمر میں فوت ہو جانا اور الہاماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آسمان پر آپ کا بیٹھا ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سراصل خلاف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات اسے رد کرتے ہیں اور جب عمر یہ واقع ہے تو ہم لوگ کسی کے کہنے سے کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے قائل ہو سکتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہیں بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک جھوٹی منگھڑت روایت سے مرزا بشیر الدین محمود یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس یا 63 برس کی ہوئی اور وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی نبی دنیا میں مبوس ہوتا ہے تو اس کی عمر اس سے گزشتہ نبی کی عمر کے مقابلے میں نصف یعنی عادی ہوتی ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت ان کی عمر تقریباً 600 برس ہونی چاہیے تھی جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 300 برس کی ہونی چاہیے اس بات سے مرزا قادیانی کا بیٹا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں کیونکہ ان کی عمر 120 برس کی تھی اور اسی لیے آپ کی عمر کا نصف یعنی 60 برس کا حصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک عطا ہوا یہ حدیث اگرچہ منگھڑت اور موضوع ہے ہم اس حدیث کی فنی حصیت پر یہاں پر بات نہیں کریں گے آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ہم جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں تمام جماعت احمدیہ کی تمام قادیانیوں کی وہ اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ حدیث اگر مرزا بشیر الدین محمود کی یہ تحریر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی عمر 120 سال کی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس کی ہوئی اور اس حدیث سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو مجھے ذرا لمحے بھر کے لیے غور کر کے بتائیے اگر عیسیٰ علیہ وسلم کی عمر آپ کے مطابق ہمارے مطابق نہیں آپ کے مطابق اگر عیسیٰ علیہ وسلم کی عمر 120 سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عیسیٰ علیہ السلام سے نصف ہوئی یعنی ساڑ برس تو اگلا نبی ناؤذب اللہ کیونکہ ہم تو ختم نبوت کے منکر نہیں ہم تو ختم نبوت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ختم نبوت ہماری جان ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ساڑ برس تو مرزا قادیانی ناؤذب اللہ منظلک جو آپ کے نزدیک ناؤذب اللہ نعوذ باللہ منظلک نبی ہے اور نعوذ باللہ منظلک محمد ثانی ہے تو مرزا قادیانی کی کتنی عمر ہونی چاہیے اس بات کے مطابق مرزا قادیانی کے عمر تیس سال کے ہونی چاہیے اور یقینا مرزا قادیانی اگر تیس سال اس کی عمر ہوتی تو وہ اپنے دعوی نبوت سے پہلے ہی دنیا فانی سے دفع ہو چکا ہوتا ناظرین میں اب اپنی بات کو کنکلوٹ کر رہا ہوں نمبر ایک مرزا قادیانی کی پیدائش اس کی تحریروں کے مطابق اٹھارہ سو چالیس میں ہوئی مرزا قادیانی کا انتقال چھبیس مائی انیس سو آٹھ کو ہوا اس کے مطابق مرزا قادیانی کی عمر اڑسٹھ برس بنتی ہے مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں جو پیشنگوئیاں کی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مرزا قادیانی کی عمر اسی برس کے قریب ہوگی اس نے خود دعا کی کہ مجھے پچیانوے برس عمر عطا ہو اس کو خود یہ ناؤزو باللہ جھوٹی وحی میں بتایا گیا کہ تمہاری عمر میں خارق عادت یعنی موجزانہ طور پر اضافہ کیا جائے گا اور پھر مرزا قادیانی نے خود یہ بات لکھ دی کہ چونتر سے چھاسی برس کے درمیان میں میری عمر ہوگی مرزا قادیانی اس پیشنگوئی کے مطابق بھی چونتر برس سے قبل اپنی پیشنگوئی کے برخلاف اور سٹھ برس کی عمر میں موت کے ذریعے واصل بجہنم ہوا اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کی یہ پیشنگوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا برشیر الدین محمود کے مطابق جماعت احمدیہ کا دوسرا خلیفہ ہے اس کے مطابق ہر آنے والے نبی کی عمر سابقہ نبی کے مقابلے میں آدھی اور نصف ہوتی ہے عیسی علیہ السلام کی عمر ان کے مطابق ایک سو بیس سال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ برس ہوئی تو آپ اگلی بات پر بھی تو غور کیجئے کہ مرزا قادیانی کی عمر تیس سال ہو سکتی ہے یہ ایک سوال ہے جماعت احمدیہ کے لیے قادیانیوں کے لیے آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ مرزا بشیر الدین محمود کے مطابق مرزا قادیانی کی عمر تو تیس برس کے ہونی چاہیے تھی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے مرزا بشیر الدین محمود کے مطابق بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا وہ قذاب اور دجال تھا ناظرین آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہماری یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہماری ویڈیوز موصول ہوتی رہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور میں دعا گو ہوں کہ وہ قادیانی جو اس وقت میری گفتگو کو سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اگلی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ مرزا قادیانی نے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پیشنگوئیاں کی اور کس طرح سے ان کے بارے میں مرزا قادیانی کی پیشنگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی